ہی کر لیں گے مگر بس رونا تو اس لیے آتا ہے کہ جو رونا چاہتے تھے انہیں رونے نہیں گئے رونا تو اس بات پہ آتا ہے کہ جن کے جوان کے گھوڑے سے گرنے کی تاریخ آتی جب ہمارا جوان اتنا چلا کے روتا ہے تو پھر اس باپ کی کیا حالت ہوئی ہوگی اس باپ کی کیا حالت ہوئی ہوگی جس کے سامنے اس کا ڈھارہ بن سکی عزیزان بہت کم وقت میں سات آٹھ منٹ پر مسائح پڑھ لوں گا کچھ تبرکات آپ کے سامنے ہوں گے زلجنہ بھی آپ کے سامنے وہ جب زلجنہ کو آدمی دیکھتا ہے نا تو کئی تصور آتے ہیں نا کئی تصور آتے ہیں ایک بھائی بہن سے کیسے جدا ہوا ہو حسین کی آخری سواری کیسے ہوئی ہوگی جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید شہدہ کے بس دو تین روایتیں سن لو مجلس تمام ہے سید سجاد سے سائل سوال کرتا ہے مولا میں غریب ہوں فرمایا کہاں کا رہنے والا ہے فلان جگہ کا رہنے والا ہوں فرما نے لگے یہ بتا جس علاقے میں رہتا ہے وہاں مسلمان ہیں جی مولا مسلمان ہیں اچھا یہ بات وہ تا خدا نہ کرے اگر تجھے موت آ جائے تو وہ لوگ تجھے دفن کریں گے یا دفن نہیں کریں وہ کہتا ہے مولا یقین ہے وہ مجھے دفن کر دیں گے مولا نے سر جھکایا فرمانے لگے پھر تو غریب نہیں ہو سکتا غریب تو میرا بابا حسین تھا صلی اللہ علیہ وسلم جزاکم اللہ جب بھی رویا کرو بابا سے بلند رویا کرو یہ نہ دیکھا کرو تمہیں کون دیکھ رہا ہے چلو اٹھائیس رجب کی دو روایتیں مجھ سے سن لو اور مجلس تمام ہے نانی ام سلمہ کے قریب پہنچے نانی سلام تیرا حسین جا رہا ہے میرے لال کہاں کا ارادہ ہے نانی راق کی طرف جا رہا ہوں ارادہ کا نام سنا بستر پہ اٹھ کے بیٹھ گئیں میرے لال اکیلے جا رہا ہے نانی اپنی بہنوں کو بھی ساتھ لے کے جا رہا ہوں عجب نہیں کہاں شہیدوں کو بھی لے جا رہا ہوں شہیدوں کی ماں کو بھی لے جا رہا ہوں فرماتی ہے میرے لال کیا یہ ممکن نہیں کہ عورتوں کو یہیں مدینے میں چھوڑ جا فرمانے لگے نانی بچپن کا وعدہ ہے نانی وہ شیشیاد ہے جو نانا نے آپ کو دی تھی نانی اگر میں دکھا ہوں تو کیا کربلا دیکھنا چاہیں گی فرمانے لگے میرے لال تو امام وقت ہے حسین نے اشارہ کیا زمین کربلا بلند ہونے لگے فرمایا نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میرے اپنے علی ازغر کی چھوٹی سی قبر بناؤں گا فرمانے لگے نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میرے اکبر گھوڑے سے زمین پہ آئے گا نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میں جھک کے اپنے عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھاؤں گا حسین حسین کربلا میں مقتل نامہ ام سلمان کو سناتے رہے ایک مقام پہ آکے فرماتے ہیں نانی یہ وہ مقام ہے جہاں تیرا حسین غریب ہو جائے گا نانی یہ وہ مقام ہے جہاں تیرا حسین غریب ہو جائے گا نانی یہ وہ مقام ہے جہاں تیرا حسین غریب ہو جائے گا فرمانے لگی فرمانے لگی لال یہ کون سا مقام ہے فرمایا یہ وہ مقام ہے جہاں میرے دہینیں بھی قاسم ہوگا میرے بھائیں بھی قاسم ہوگا میرے آگے بھی قاسم ہوگا میرے پیچھے بھی اے میرا لال میرا اکیلا قاسم فرمانے لگے ہاں نانی میرا زندہ قاسم ٹکڑوں میں بڑھ جائے گا جزاکم اللہ مدینہ میں سید سجاد سے کسی نے سوال کیا مولا یہ بتائیں کربلا میں سب سے زیادہ آپ کے بابا کو کس نے پکارا فرمایا کربلا میں سب سے زیادہ میرے بابا کو قاسم نے پکارا فرمایا وہ کیسے فرمایا کربلا میں ایک لوٹا شہید قاسم جس کے پاؤں رکاب میں پھس گئے تھے پھر یوں ہوا کہ جدھر جدھر گھوڑا دوڑ کے جاتا قاسم کھشتے ہوئے جاتے پھر ادھر کے گھوڑے ادھار ادھر کے گھوڑے ادھار جزاکم اللہ جزاکم اللہ زندہ قاسم ٹکڑوں میں بڑھ گیا اللہ میں رشید ترابی مرہوم ایک جملہ پڑھا کرتے تھے حسین زمین پہ بٹھے حسین نے ابا اتاری حسین نے امامہ زمین پہ رکھا ہاتھ بلند کر کے کہا واہ غربتہ میرے اللہ میں غریب ہو گیا موسیقا